اسلام علیکم دو اہم ملاقاتوں کی احوال آپ سے شیئر کرنی تھی جو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے ایک تو ڈی جی آئی ایسائی ندیم انجم صاحب کی نوجوانوں سے مقالمہ تھا بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کے خیالات ان تک پہنچ جائیں اور ایک آرمی چیف کا لاہور کے طالب علم اور نوجوانوں سے ملاقات تھی ڈی جی آئی ایسائی کے ملاقات میں کچھ سوالات ایسے دلچسپ تھے ایک تو ایک نوجوان نے سوال پوچھا اور ساتھ میں یہ کہا کہ سر ہم سوال پوچھتے ہیں یہ نہ ہو کہ ویگو ڈالا آجائے اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کو پتا ہے کہ ویگو ڈالا کہاں سے آتا ہے اور اس پہ وہ مسکراتے رہے دوسرا سوال انہوں نے آرمی کے پچاس ساٹھ ستر بزنسوں کے حوالے سے پوچھا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان اب بہشعور ہو گئے ہیں اور ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور تیسری بات جو ان کے ملاقات میں ہوئی کہ حال میں عمران خان زندہ باد اور وزیراعظم عمران خان کے نارے لگے جس پہ ڈی جی آئی ایسائی ندیم انجم صاحب مسکراتے رہے ان کو پتا تھا کہ نوجوانوں کے دل میں کیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ نوجوان اپنا پیغام پہنچاتے ہیں سب سے اہم سوال جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر سے پوچھا گیا ایک نوجوان نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کسی بھی حکومت کو پانچ سال چلنے نہیں دیتے کوئی بھی حکومت جمہوری حکومت پانچ سال پورے نہیں کرتی جس کے جواب میں آسیم منیر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے مفادات کے خلاف ہو یا ملک توڑنا چاہے تو کیا ہم آرام سے بیٹھ جائیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے اور باقی بھی پاکستان کی حفاظت کرے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو تین بار نکالا گیا تو اگر جنرل صاحب کی بات کہ وہ ملک لوٹنے والے یا توڑنے والوں کو پانچ سال تک برداشت نہیں کر سکتے تو کیا تین بار میاں نواز شریف کو اسی فارمودی پہ نکالا گیا تھا کہ وہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر چوتی بار عوام پہ کیوں مسلط کیا جا رہا ہے جبکہ تین بار آپ نے نکالا تھا تو چوتی بار مسلط کرنے کی وجہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی اور اسی لئے لوگ اب سوال پوچھنے لگے ہیں امید ہے آپ کو دونوں ملاقاتوں کی احوال کی یہ جو مختصر اور اہم تفصیل ہے اس سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملک میں کیا چل رہا ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے